کچھ سیاستدان ای سی ایل سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ارکان اسمبلی کیوں بیرون مولک جانے کے لیے بیتاب ہیں؟ وزیر آزم کا سوال کئی بیرون مولک کے کامیں اور رہائش رکھتے ہیں کیا کوئی وضاحت کر سکتا ہے؟ امگان خان کا ٹوی سیلیکٹڈ وزیر آزم نہیں جانتے انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ای سی ایل پر صرف اوپوزیشن عرقین کے نام مزارکہ خیز ہیں امران خان اعلان کے برق ساتھ غیر ملکی دورے کر چکے ہیں بلاول کا جوابی ٹویٹ بلاول اور مرادلی شاہ کا نام ای سیل سے نکالے جانے کا امکان وفاقی کابینہ کی آج پھر بیٹھک سترہ نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا برطانیہ میں کیس لڑنے کے لیے قانونی ماہر کے اخراجات کی منظوری بھی متوقع پواد چودری کے کہنے پر تو پی ٹی آئی ارکام بھی نہیں چلیں گے وزیراعظم نے علیمہ خان کے نام پر بے نامی جائدادیں بنائیں کیا چندے اور زکاة کے پیسے کھانا جنم نہیں سعید غنی کی تنقیم پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل پر حکومت آپوزیشن مذاکرات مکمل بلاول کا نام قارجہ امور کمیٹی کے چیرمن کے لیے تجویر سپیکر اسد قیسر فانائنس کمیٹی کے سربراہوں کے قوم اسملی میں تحریک اگلے ہفتے پیش کرنے کا فیصلہ اس نے جو فائدے کا کام ہے اس کو عوام کو بتایا نہیں اور وہی تو بتائی ہے کہ مرغوں کا کاروبار کرے ہندوں کا مگر جو اصل کام ہے سلائی مشینوں والا وہ تو آپ نے ساتھ رکھا اور صرف علیمہ باجی کو بتایا کہ سلائی مشینوں کا کام کرے اس میں ہر موکنگ کمائی ہے نفع بخش کاروبار قوم سے چھپایا اپنوں کو بتایا امیر مقام کے عمران خان سے شکوے وزیر آزم اور اتحادی خود گر جائیں گے دو ہزار بیس نئے منڈیٹ کا سال ہوگا لیگی رہنما کی پیش کوئیاں نواز شریف سے ملاقات کا دن اہل خانہ آج ملنے جائیں گے امیر مقام سمیت لیگی رہنماوں کی بھی لہار کی کوٹ لکپت جیلام سب کا شکر گزار ہوں آخری کیس کی سماف کر لی بیس سال سے زائد آلہ عدلیہ میں گزارے کوشش کی قانون کے اندر رہتے ہوئے فیصلے دوں چیف جسٹس ساکب نصار کے رمان چیف جسٹس ساکب نصار کی مدت ملازمت کا آخری دن آج اہدے سے صبح اپدوش ہو جائیں گے جسٹس آصیف سعید خوصہ کل چھبیس میں چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھائیں گے سند اسمبلی کا اجلاس بغیر وجہ بتائے پیر تک ملتوی اوپوزیشن کا احتجار ثابت ہو کے آج سراج دورانی اسمبلی نہیں صرف پیپلز پارٹی کے سپیکر ہیں پر دوست شمیم نقمی کی تنقید نجی سپولز کی فیصوں میں بیس فیصد کمی کرنے کا حکم اطلاق ملک بھر میں ہوگا کم فیص جمع نہ کرانے والے والدین کے خلاف کارروائی کی جائے گی سپریم کورت کا تفصیلی سیصلہ جاری کراچی کے تین اور لاہور کا شیخ زید اسپتال وفاقی حکومت کے حوالے کرنے کا حکم اتھارویں ترمیم کی غلط تشریح ہوئی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کراچی پولس کی فارنگ سے امل عمر کی حلاقت پر اسپتال انتظامیہ نے جھوٹ بولا مات کی تاریخ اور وقت بتلا گیا اہلکار بغیر تربیت خودکار ہتھیار استعمال کر رہے ہیں ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش متعلق افراد سے جواب تل لاہور میں گندہ دھندہ جنا اسپتال میں اپریات ایکسپائر ڈیکلیئر کر کے بھیجے جانے کی کوشش ناکام دواؤں سے بھرا ٹرک پکڑا گیا تحقیقات کا آغاز دادا نے پوتی سے تعلقات کے شبے میں نوجوان کو قتل کرا دیا رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں ناصر کے قتل کا معمہ حل ہو گیا سیاسی جماعت کا رہنما کرائے کا قاتل نکلا تینوں ملزمان گرفتہ اچھ شریف میں بیس لاکھ روپیت آوان نہ ملنے پر بچہ قتل گزن گرفتار لاش گھر کے سہن سے برام گھرے لو ملازمہ آئیشہ کی گمشد کی کیس میں اہم پیش راپ اسلامباہ پولس کا مالکن سے رابطہ پیش ہونے کی ہدایت تین سال پہلے تین لاکھ روپے دے کر کام پر رکھا بچھی اپنی مرضی سے کئی ملزمان کے والس کا مافت ہے ٹرائم سینٹر میں چونکہ سہولیت نہ کافی ہیں اگر سہولیت موجود ہوں تو فیس بک اور وارٹس ہے پر جو حراسمنٹ کے خواتین کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان میں کمی ہو سکتا ہے خواتین کو حراسہ کرنے سمیت پندرہ سو شکایات کا امبار فیصل آباد کا سائبر ٹرائم ریپورٹنگ سینٹر عملے اور سہولتوں سے محروم افسران کے کمروں پر دن بھر تالے ملزمان کی گرفتاری چیلنج بن گئی کوئٹا میٹروپولٹن کارپوریشن کی مدت ختم ہونے میں دس روز پاکی چار سال میں شہر کی گلیاں پختا ہوئیں کانسلرز نے اربو روپے کا فنڈز کہاں خرچ کیا عوام فکر مات روٹنگ والا جن میں نے ان کو دیکھا ہے جو آیا ہے دروازہ کھڑکا ہے اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے یہاں پہ کوئی چار سال کے دوران تک کروڑوں روپے میں ملے ہیں مگر ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے یہ پیسے کھاں پہ لگا دیئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ گورنمنٹ نے غلط اقدام کی اگر اچھا اقدام ہے شاپور کو ختم ہونا چاہیے لیکن اس کا ٹائم لے گے گا یہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا پشاور میں شاپنگ بیکس کی فروخت پر پابندی کے لیے ایک اور تاریخ آگئی میڈیکل سٹورز کو پندرہ اور شاپنگ مالز کو سات دن کی ڈیڈ لائن محلت بہت کم ہے عمل درامت میں وقت لگے گا عوام کی راہ حقیقت دعووں سے مختلف معیشت میں سستربی سنتی پیداوار متاثر کرنے لگی پانچ ماہ میں آشاریہ نوے ہر طرف ورف ہی بر سکردو میں پارا منفی چودہ اسطور میں منفی بارہ گویٹا میں منفی پانچ اسلام آباد میں ایک پشاور اور لاہور میں چار ملتان میں چھے اور کراچی میں پندرہ ریکار ریسامے کا اقتدار بال بال بچ گیا تحریک ادم اعتماد صرف انیس ووٹ سے ناکام برطانی وزیراعظم کی بریکزٹ ڈیل پر تمام عراقین پارلیمنٹ کو بات چیز کی دعوت ڈرون کریں گے تاروں کی صفائی چین میں جدید تکنالوجی کے ذریعے ہائی ٹینسن لائنز پر آگ برسا کر کچھرا صاف کیا جانے لگا میں ہوں ماریم زیشان اور میں ہوں عمر دراز ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کچھ ہمارے عراقین ایس ایم لی ایس ایل سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے لیے پاکستان میں کرنے کے لیے بہت سے کام ہے پاک سرزمین سے محبت کے دعوے مگر بیرون ملک دوروں سے بھی نہیں رکھ سکتے وزیراعظم عمران خان کے ٹویٹس میں تنز اور سوالات کی بوچھاڑ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمارے کچھ عراقین ایس ایل سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں انہیں بیرون ملک جانے میں اس قدر دلچسپی کیوں ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ان کے لیے پاکستان میں کرنے کے لیے بہت کام ہے بہت سے ارکان بیرون ملک اکامے اور رہائش رکھتے ہیں کیا کوئی شخص اس معاملے پر وضاحت کر سکتا ہے وزیراعظم نے سوال کیا تو جواب بلاول بھٹو نے دیا کہا کہ سیلیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں جانتے کہ انسانی حقوق اور عام درفت کی آزادی کیا چیز ہے بلاول بھٹو نے ٹویٹ کے ذریعے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ مزاہ کا خیز ہے کہ ای سیل پر صرف آپوزیشن میمبرز کے نام ہیں جی ہاں امدان خان کے ٹویٹ پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی جوابی ٹویٹ کیا ہے اور بلاول بھٹو کا اپنے ٹویٹ میں یہ کہنا ہے یہ مزاہ کا خیز ہے کہ ای سیل پر صرف آپوزیشن میمبرز کے نام ہیں وزیراعظم سمیت سرکاری ارکان تو غیر ملکی دوروں میں مصروف ہیں وزیراعظم نے پہلے چھے ماہ غیر ملکی دوریں نہ کرنے کا اعلان کیا تھا وزیراعظم اپنے اعلان کے بارکس اب تک ساتھ غیر ملکی دوریں کر چکے ہیں وزیراعظم امران خان کی ٹویٹ پر خرشیشہ کہتے ہیں کہ قانون ساس بیرون ملک نہیں گئے وہ یہی پر موجود ہیں امران خان بتائیں کہ وہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتے حکومت معیشت سمیت ہر شعبے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما خرشیشہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں حکومت پانچ سال پورے کرے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا وزیراعظم امران خان نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اراکین اسمیلی باہر کیوں جانا چاہتے ہیں جس پر پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن نے رد عمل دیا اب پاکستان پیپس پارٹی کے قور رہنما کہتے ہیں کہ قانون ساس بیرون ملک نہیں گئے وہ یہی پر موجود ہیں امران خان نے واقعی یہ یہ ٹویٹ کیا ہے تو پھر مجھے ذرا شک اور شباب جو تھے وہ بہت کلیر ہو گئے کہ وہ ذہنی طور پہ شاید ٹھیک سوچتا نہیں ہے قانون ساسی کی بات کرتا ہے میں اسے پوچھ رہا ہوں میں نہیں میں سمجھ رہا ہوں ساری قوم یہ سوال ذہن میں رہتی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ اسمیلی ہے چھ مہینے سے اس میں کوئی قانون ساسی نہیں ہوئی ہے قانون ساسی کا اتنا فکر ہے امران کو خود پاکستان میں رہتے ہوئے میں سوال پوچھتا ہوں کہ تم قانون ساسی کے لیے اتنی مرتبہ اسمبلی میں آئے ہوں اتنی بڑی مزاہ نہ کرے تو اچھی بات ہے دیکھیں قومی حکومت بنانے کی بات ابھی میں نہیں کرتا اور نہیں کروں گا ان کو ڈلیور کرنے دو یہ اپنی شکست مال لے دیکھیں حکومت ایسے نہیں چڑتی حکومت لڑائیوں سے نہیں چڑتی حکومت پروپیگنڈا سے نہیں چڑتی حکومت غالم بلوشیو نہیں چڑتی کیا سینوے پہ تبدیلی آ سکتی ہے کیوں ہی بھی تبدیلی انکانسپلیشن وے ڈاب کریں کر لیں پھر دیکھا جائے گا پارلیمانی اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹس کی تشکیل کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں قائمہ کمیٹس کی تشکیل کا فامولہ تیپ آ گیا ہے اگلے ہفتے کمیٹس کے قیام سے متعلق قومی اسمبلی میں تحریک پیش کی جائے گی دیکھتے ہیں لیا کے تنساری کی ریپورٹ نارکو ٹکس کنٹرول اوورسیز پاکستانیوں کی قیمیٹیاں اپوزیشن کو دینے کا فیصلہ ریلویس، مزدی امور، تجارت، ٹیکسٹائل اور وفاقی تعلیم کی قیمیٹیاں بھی اپوزیشن کو ملیں گی انڈسٹیز اور پرڈکشن، مواصلات، دیفنس پرڈکشن سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اپوزیشن کو دینے پر اتفاد تشمیر، گلگر، بلتستان، افیرز، نجکاری، پوسٹر سروسز بھی اپوزیشن کو دینے کا فیصلہ سیفران، شماریات، وارٹر سورسز کی قیمیٹیاں بھی اپوزیشن کو ملنے کا امکان خارجات، داخلہ مور اور خزانہ کی دیگر قیمیٹیاں حکومت کے پاس رہیں گی تحریک منظور ہونے کے بعد قیمیٹیوں کے چیرمینوں کا انتخاب شروع ہو جائے گا قومی کمیشن برائن سانی حقوق، حقوق کے نصوہ، الیکشن کمیشن کے عراقین کا اتقرر، دہندلی کی تحقیقات، سی پیک اور کشمیر سے متعلق پارلیمانی کمیٹیاں بنیں گی سپیکر اسمبلی، اسٹکیسر قومی اسمبلی کی فرانس کمیٹی جبکہ ڈپٹی سپیکر کاسیم سوری قومی اسمبلی کی ہاؤس این لائبریری کمیٹی کے چیرمین ہوں گے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے متوقع چیرمینوں کے نام سپیکر کو دے دیئے پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کا نام خارج آمور کمیٹی کے چیرمین کے لیے تجویز کیا ہے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے بعد حکومت کو قانون سازی کے آمور میں جن مشکلات اور تاخیر کا سامنا تھا وہ دور ہو سکیں گی کیمرمین شبل ظلفی کے ساتھ لیاکتن ساری دنیا نیوز لاہور ذکر کریں گے مسلم لیگ نون کے راہنما امیر مقام کا جن کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کو نہیں گرانا چاہتے عمران خان اور ان کے اتحادی خود کرنے والے ہیں اگلا سال نئے منڈیٹ کا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا لوگوں کو مرگی انڈے کے پیچھے لگائے رکھا اور سلائی مشینوں والے کاروبار کا عوام کو بتایا ہی نہیں وہ لاہور میں کوڈ لگ پت جل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ساری دھوکے کیے لوگوں کے ساتھ اس نے جو فائدے کا کام ہے اس کو عوام کو بتایا نہیں اور وہی تو بتایا ہے کہ مرگوں کا کاروبار کرے ہنڈوں کا مگر جو اصل کام ہے سلائی مشینوں والا وہ تو آپ نے ساتھ رکھا اور صرف علیمہ باجی کو بتایا کہ سلائی مشینوں کا کام کرے اس میں عربوں کی کمائی ہے یہ ڈرائور گاڑی چلاتے رہے تو میرے خیال میں کہ کسی کڈے میں نہ گرے آئندہ سال دو آزار بیس دوبارہ منڈیٹ کے لیے لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ خود بخود بھی باگ جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ ان کا اس کو گرہ دے مگر خود گرنے والا ہے ہم اس کو سارا دے ہی نہیں سکتے خود ہی گرے گا خود اس کے اتحادی بھی نکلیں گے دوسرے لوگ بھی نکلیں گے باہر سے عوام بھی اٹھ کڑے ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجراس آج ہوگا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد ایسیل سے نام نکالنے کا معاملہ بھی زیر غور آ سکتا ہے وفاقی کابینہ اجراس کے جاری کیے گئے جنڈے کے مطابق وفاقی کابینہ پی ٹی اے کے چیئرمن کی تقروری برطانیہ میں کیس لڑنے کے لیے قانونی ماہر کے اخراجات پاور ڈیوین ایوان صدر اور دوران ملازمت فوت ہونے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کی مالی امداد کے پیکج کے لیے زیمنی گرانٹس کی منظوری دے گی اجراس میں بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا نام ایسیل سے نکالنے کا معاملہ بھی زیر غور آ سکتا ہے اٹھارمی ترمیم کے بعد شیخ زید اسپتال صوبائی حکومت کو دینے کا یہ معاملہ سپریم کورٹ نے شیخ زید اسپتال وفاقی حکومت کے حوالے کر دیا ہے شیخ زید اسپتال قانون اقدام کے بغیر صوبے کے حوالے کیا گیا عدالت اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس معاملے میں اٹھارمی ترمیم کی غلط تشریح کی گئی کراچی کے تین اسپتال اور میوزیم بھی غیر قانونی طور پر صوبائی حکومتوں کو دیے گئے چاروں اسپتال اور میوزیم نوے روز میں وفاقی حکومت کو منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وفاقی حکومت متعلقہ اسپتالوں کے ایک سال کے اخراجات صوبوں کو ادا کرے اور اب ذکر کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا جن کا کہنا ہے کہ اسپتالوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے صوبائی حکومت نے ان اسپتالوں کا بجٹ بڑھایا اور ان کی حالت بہتر بنائے وفاقی حکومت ان پر اس طرح توجہ نہیں دے سکے گی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پسند ہو نہ پسند عمل درامت ہم اس پر کریں گے ہم اس پر پابند ہیں لیکن اگر آپ غور کریں یہ جو تینوں ہاسپٹلز ہیں نائی سی وی ڈی ہو نائی سی ایش ہو یا جی پی ایم سی ہو جب یہ وفاقی حکومت کے پاس تھے ان کی صورتحال اور حالت کیا تھی اور آج جب صوبائی حکومت ان کو دیکھ رہی ہے تو اس میں کتنی تبدیلی اور بہتری آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے شاید صوبائی حکومت پر اتنا فرق تو نہیں پڑے گا لیکن اس صوبے کے جو لوگ ہیں جو ان ہاسپٹلز سے مستفیز ہو رہے ہیں جن کو ایک اچھی علاج کی سہولت مل رہی ہے اللہ نہ کرے اس میں شاید کوئی کمی آ سکتی ہے اس لیے کہ جب یہ نائی سی وی ڈی وفاق کے پاس تھا تو اس کا بجٹ جو تھا وہ ستر کروڑ روپے تھا سالانہ اور سندھ حکومت اس وقت تیرہ عرب روپے کے اوپر لگا رہی ہے اہم فیصلے کی بات کریں سپریم کورٹ نے سکول فیسوں میں بیس فیصت کمی کا فیصلات جاری کر دیا حکم کا اطلاق پانچ ہزار روپے سے کم سکول فیس پر نہیں ہوگا فیس میں کمی کے فیصلے پر عمل نہ کرنے والے والدین کی خلاف کارروائی ہوگی عدالت نے والدین کو تزہیق آمیز خطوط لکھنے والے سکولوں کو نوٹسز جاری کر دیئے اسلام آباد سے فیصل کمال پاشا ریپورٹ کے ساتھ ان کے لیے خوش خبری سپریم کورٹ کا ملک بھر کے نجی سکول کو فیصوں میں بیس فیصت کمی کرنے کا حکم فیصلے کے مطابق کم فیص جمع نہ کرانے والے والدین کے خلاف بھی تعدی بھی کارروائی کی جائے گی عدالت اس وقت نے قرار دیا ہے کہ سکول فیصوں میں کمی کے اطلاق پانچ ہزار سے زائد فیص پر ہوگا طلب اور والدین سکولوں کو کم فیص جمع کرائیں فیصوں میں کمی سے سکولرشپ اور سکول سہولیات پر فرق نہیں پڑے گا سکول انتظام یا اسازہ کی تنخواہوں میں بھی کمی نہیں کرے گی عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایف آئی اے تمام سکولوں کا قبضے میں لیا گیا ریکارڈ کاپی کر کے واپس کرے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جن نجی سکولوں نے عدالتی حکم کے بارے میں والدین کو تزہیق آمیز خطوط لکھے ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں وہ سکول وضاحت کریں کہ کیوں نہ ان کے خلاف تو ہی ندالت کی کاروائی کی جائے سپریم کورٹ کو بتا گیا ہے کراچی میں بچی عمل کی پولیس فائرنگ سے ہلاکت کے معاملے میں این ایم سی اسپتال نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے ریکارڈ میں رد و بدل کیا عدالت نے کراچی پولیس سندھ ہیلتھ کمیشن امن فانڈیشن اور این ایم سی اسپتال سے دس روز میں جواب طلب کیا ہے بچی عمل کی پولیس فائرنگ سے ہلاکت تحیقاتی کمیٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش این ایم سی اسپتال کی جانب سے بچی کی موت کی تاریخ اور وقت میں رد و بدل کا انکشاف سندھ ہیلتھ فانڈیشن بھی اسپتال کی ناجائز طرف داری کی مرتقب قرار چیف جسٹس ساکیب نسار کی سربراہی میں تین اکنی بینچ کو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق پولیس بغیر تربیت کے خودکار بھاری اتیار استعمال کر رہی ہے پولیس نے اپنی غیر ذمہ داری اور امن فانڈیشن ایمبولنس سرویس نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے این ایم سی اسپتال نے زخمی عمل کو اسپتال سے منتقلی کے لیے بنیادی سہولت فراہم نہیں کی حسابت کرنے کے لیے کہ بچی اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھی موت کی تعلیق اور وقت تبدیل کر دیا این ایم سی نے کمیٹی میں بھی صاف جھوٹ بولا جو ہسپتال کی انتظامیہ کے بارے میں بات آئی ہے کھل کر افسوسناک بہت زیادہ ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے ہر موقع پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کری ہے انہوں نے ریکارڈ بھی ٹیمپر کیے ڈیتھ سرٹیفیکٹ کو ٹیمپر کیا میڈیکل ریپورٹ کو ٹیمپر کیا یہی سارے ریکارڈ انہوں نے پھر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو دے دیئے جس کی بیسس پر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے اپنا بغیر زیادہ تفتیش کیے اسی بیسس کے اوپر انہوں نے مل کر ایک جھوٹی ریپورٹ ایک اور بنا لیے جو ہمارے خلاف تھی مطلب ہمارے قوز کے خلاف تھی عدالت نے کراچی پولیس سندھ ہیلتھ کمیشن امن فاؤنڈیشن اور این ایم سی اسپتال سے ریپورٹ پر تس روز میں جواب طلب کر لیا چیف جسیس نے بچی کے والدین سے پوچھا کہ وہ مقدمے کی سماعت کراچی میں چاہتے ہیں یا اسلام آباد میں اس پر عمل کی والدہ نے جواب دیا بہتر ہے سماعت اسلام آباد میں ہی ہو